اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی رسول حیل کریم انشاءاللہ آج سورة البقرہ کی آیت نمبر دو سو چوبیس اور دو سو پچیس ہم دیکھیں گے موضوع اس آیت کا مختصر سمپل سا ہے قسم قسم کے بارے میں ہے لیکن انشاءاللہ کل ہم کچھ طلاق کے کل سے طلاق کے مسائل شروع ہو جائیں گے جس میں اعلیٰ ہے اور ڈیفرنٹ جو طلاق کے طریقے ہیں اور کس طرح سے ہمیں اس کے احکامات کیا ہیں تو امید ہے یہ ہمارے لئے سیشن عربی کے تو ہوں گے ہوں گے لیکن ہمارے لئے احکامات جاننے کا بھی ذریعہ ہوں گے میں پہلے سکرات کر دیتا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَجْعَلُ اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّ وَتَتَّقُوا وَتُسْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيٌّ عَلِيمٌ لَا يُعَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَاكِنْ يُعَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ صدق اللہ العظيم وَلَا تَجْعَلُ اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ 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 بس یہاں تک ہاں جی دوسرا حکم دیا جا رہا ہے لا ہے اب لا کونسا ہے دو ناوتیں لا ہے نفی یا لا ہے نہیں جیم آئین لام مادہ ہے جعالا يجعلو بنانا فیل مزارے جمع مذکر جمع مذکر حاضر کا سیگا انتم اس کا فائل تجعلونا تم بناتے ہو لا آیا لالن نون ڈراب کر دیا تو کیا ہو گیا لا تجعلو حکم دیا جا رہا ہے لا تجعلو مت بناو مت بناو کسے نہ بناو حالت نصب یہ مفعول ہے تجعلو کا لا تجعلو اللہ اللہ کو مت بناو کیا بنانا ہے کیا نہیں بنانا اُرْضَةٌ یہ حالت نصب اب یہ اس کا دوسرا مفعول اس کا مطلب ہوتا ہے بہانہ ہیلا بہانہ یعنی اپنے گمان میں کسی کام کو بہانہ بنا لینا اس کو ہیلے کے طور پر استعمال کرنا کہ جیسے کوئی کوئی چیز بیچ نہیں ہے یہ گاڑی بیچ نہیں ہے اللہ کے قسم یہ بہت اچھی ہے حالانکہ گاڑی خراب ہے تو میں نے کیا کیا اللہ کے نام کو ہیلا بنا لیا کہ وہ اس میں وزن پیدا کرنے کے لئے تو لَا تَجْعَلُ اللَّهَ اُرْدَتًا آگے کیا ہے لام حرف جر جس کا مطلب کہے لئے ہوتا ہے ایمانکم ایمان یمین یمین ایک تو یمین ہوتا ہے کیا دوسرا یمین کیا ہے قسم حلف قسم کو کہتے ہیں سو یمین کی جمع ایمان ایمان نہیں ایمان قسم مرقب اضافی لام کی وجہ سے ایمانی جر چلا گیا وَلَا تَجْعَلُ اللَّهَ اُرْدَتًا لِأَيْمَانِكُمْ تم اللہ کو ہیلا نہ بناو اپنی قسموں کے لئے جو تم اٹھاتے ہو ہم جو قسمیں اٹھاتے ہیں اس کے لئے اللہ کے نام کو استعمال نہ کرو آگے کیا ہے اَنْ تَبَرُّو وَتَتَّقُو وَتُسْلِحُ 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 بَيْنَ النَّاسِ یہاں سے تھوڑا سا مفہوم ہمیں سمجھ نہیں کوشش کرنی ہے اَنْ تین چار طرح ہوتے ہیں بیسیکلی یہ مزدریہ کی طرح پہ کام کر رہا ہے وَا رَا رَا مَادَا بَرَّا یَبَرُّو نیکی کرنا تَبَرُّوْنَا کیا تھا جی تَبَرُّوْنَا اَنْ تُمْ فَائِل تم سب نیکی کرتے ہو یا نیکی کروگے اَنْ نے وہ نون ڈراب کر دیا تمہارا نیکی کرنا وَتَتَّقُو اب یہ سیم آرہے ہیں تقوی اختیار وَتَتَّقُوْنَا سے انتم اس کا بھی فائل نون ڈراب ہو گیا تمہارا تقوی اختیار کرنا وَتُسْلِحُ اَسْلَحَ يُسْلِحُ اصلاحاً کسی کی اصلاح کرنا وَتُسْلِحُونَا سے نون ڈراب انتم اس کا فائل کہ تم اصلاح کرتے ہو کن کی بین حرف جر انناسی مجرور ہو گیا بین انناسی تم اصلاح کرتے ہو کن کے لوگوں کے درمیان اب اس کا جو ترجمہ کیا جاتا ہے وہ ہے لَا تَجْعَلُ اللَّهَ أُرْضَتًا لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّ وَتَتَّقُو وَتُسْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ تم اللہ کی قسم یعنی اللہ کو ہیلے کے طور پر اپنی قسموں کے لئے استعمال نہ کرو کہ تم نیکی نہیں کرو گے تم تقوی اختیار نہیں کرو گے تم اصلاح نہیں کرو گے لوگوں کے درمیان اچھا جی اس نحی کا مفہوم ہم سمجھتے ہیں یہاں پہ مولانا صاحب نے لکھا ہے کہ پہلے اردو کے دو جملوں پر غور کر لیں حامل سے بات مت کرو یہاں تک کہ وہ مافی مانگے حامل سے بات مت کرو یہاں تک کہ وہ مافی مانگے حامل سے بات مت کرو جب تک کہ وہ مافی نہ مانگے دونوں جملوں پر غور کریں نا کا استعمال ہے پہلے میں ہے حامل سے بات مت کرو یہاں تک کہ وہ مافی مانگے دوسرا جملہ ہامے سے بات مت کرو جب تک کہ وہ معافی نہ مانگے جس میں نہ کا تذکرہ نہیں ہے اس میں بھی نہ کا مفہوم موجود ہے یہی بتانا چاہ رہے ہیں اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دونوں جملوں بات ایک ہی کہی گئی ہے صرف انداز مختلف ہے پہلے جملے میں لفظ مانگے کے ساتھ نہ لگانے کی ضرورت نہیں پڑی جبکہ دوسرے جملے میں نہ لگا کر مفہوم ادا ہوا ہے اب نوٹ کر لیں کہ پہلے جملے کا انداز کا عربی میں رواج زیادہ ہے اس لئے آیت زیر مطالعہ میں فعل نحی کے بعد ان کے ساتھ لا لگانے کی ضرورت نہیں پڑی جبکہ اردو میں دوسرے جملے کے انداز کا رواج زیادہ ہے اس لئے ترجمہ میں نہ کا اضافہ کیا گیا تاکہ صحیح مفہوم واضح ہو جائے تو بیسکلی یہاں پہ کیا وہ لا لا موجود تھا اس کی وجہ سے یہ اس سے کنیکٹ ہو گیا تو وہ لا نہیں آیا اس لا کا مفہوم پیدا ہو گیا کہ تم اللہ کے نام کو ہیلہ استعمال نہ کرو اپنی قسموں میں کہ تم نیکی نہیں کروگے تم تقویہ اختیار نہیں کروگے تم لوگوں کے درمان اصلاح نہیں کروگے یہ ہم اس کو تفسیر میں دیکھیں گے کہ اس کو کس طرح سے استعمال کیا گیا آگے ہے واللہ اب جیسے ہم شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے جو صفاتی نام ہیں وہ بالکل آیت سے مماثلت رکھ رہے ہوتے ہیں اس آیت میں پروپرلی پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ بعد میں جو صفاتی نام کا تذکرہ ہوا ہے اس کا افیٹ کیا ہے اللہ مبتدہ واللہ سمیعن علیم الخبر ہے سننے والا ہے جاننے والا ہے یعنی ہماری وہ جو قسمی ہم زبان سے ادا کر رہے ہیں وہ سنتا بھی ہے اور جو کچھ ہمارے دل میں چھپا ہوا ہے وہ اس کو جانتا بھی ہے آگے کیا جی یہ اب وہ آپ کا اگر ریزلٹنٹ آ رہا ہے لا یعاخذکم اللہ باللغوی فی ایمانکم پھر لا آ گیا اب دیکھیں لا نہیں اور نفی میں فرق لا نفی ہے یعاخذو حمزہ خالدال مادہ باب مفالہ میں گیا آخذہ یعاخذو معاخذتن اب معاخذہ کسے کہتے ہیں معاخذہ تفتیش سے مراد پرویز مشرف کا جب معاخذہ ہونے لگا تھا وہ بڑا گھبرا گیا تھا وہ صرف تفتیش نہیں تھی وہ پکڑ تھی کہ اس نے اس کو آوائیڈ کیا ہوئی نا معاخذہ کا مطلب ہے پکڑ کرنا اس کی تو کسی تفتیش سے یہ نیکس ٹیپ ہے تفتیش تو بہت پیچھے رہ جاتی ہے یہ معاخذہ کسی کا معاخذہ کرنا اس کا پوری طرح حساب لگا گیا اس کا کام کر دینا اب دیکھیں معاخذے سے سارے بھاگتے ہیں تو آخذہ یعاخذو معاخذتن باب مفالہ یعاخذو فعل مزارے واحد مذکر غائب کسیگا لا یعاخذو وہ نہیں پکڑتا یا وہ نہیں پکڑے گا کس کو کم انتم کی جگہ پہ مفعول حالت نصب میں لا یعاخذو وہ تم سب کو نہیں پکڑے گا کون نہیں پکڑے گا اللہ اللہ اس میں فائل ہے یعاخذو لا یعاخذکم اللہ اللہ تم سب کو نہیں پکڑے گا کب نہیں پکڑے گا اب یہ سبب آ رہا ہے کہ کب نہیں پکڑے گا اللغو لغون لغون کسے کہتے ہیں ہاں جی لغون لغون کا لفظی مطلب ہے یہ جھوٹی نہیں لغو یعنی ایسے فضول تھی جسے فضول کہتے ہیں ہم کہ یا تم نے بڑی لغو بات کی ہے مطلب فضول بات کی ہے یہ لغو اس میں ذرا اردو میں ہم تو کہتے ہیں لغویات بیسکلی گالم گلوچ نہیں ہوتا یہ فضول باتیں ہوتی ہیں فضول لا یعاخذکم اللہ باللغو اللہ تمہیں فضول کے سبب نہیں پکڑے گا وہ فضول کیا ہے فی حرف جر پھر وہی ایمانکم تم سب کی قسمیں یعنی اللہ سبحانہ و تعالی تمہاری قسموں میں فضول نہیں پکڑے گا یوں سمجھیں مفہوماً کہ وہ جو ہم فضول قسمیں اٹھاتے ہیں نا اس میں اللہ ہماری پکڑ نہیں کرے گا لیکن پکڑ کہا ہوگی وہ آگے آرہی ہے بات آگے کیا ہے ولیکن یعاخذکم سیم وہی ہے یعاخذکم ولیکن یہ لیکن یہ ہے لیکن یعاخذکم وہ پکڑے گا تم سب کو بیماں کا ثبت قلوب کم دیکھیں یہاں باللغوی تھا بات سبب کے لئے آیا تھا یہاں اگلا سبب کے لئے آرہا ہے ولیکن یعاخذکم لیکن وہ تمہیں پکڑے گا کس کے سبب ما موصولہ جو کا ثبت فعل ماضی واحد مونس کا سیغہ واحد مونس کیوں ہے اس کا فائل قلوب غیر آقل کی جمع سو کسب کسب یک سیبو کمانا ما کسبت قلوب کم مرکب اضافی جو تمہارے دلوں نے کمایا اب یہاں دل تو نہیں کماتے یہاں سے مراد کیا ہے جو دلوں کے اندر ہم چھپا لیتے ہیں جو دلوں کے اندر ہم لیت کر لیتے ہیں جو رادہ کر لیتے ہیں ولیکن یعاخذکم بیما کسبت قلوب کم ایک قسمیں جو زبانی ہے ایک قسمیں جو دل سے اٹھائی ہوتی ہیں عربی نہیں کہتا ہے ولہ ہر بات پہ ولہ ولہ ہمارے ہاں بھی اللہ کی قسم چھوٹی چھوٹی بات پہ تو ان قسموں کے بارے میں انشاءاللہ کوئی وہ پکڑنی ہوگی ٹائم دیکھئے گا عادل بھائی صحیح واللہ غفور حلیم مناسبت دیکھیں وہاں تھا واللہ سمیون علیم یہاں ہے واللہ غفور حلیم دیکھیں اللہ سمیون اپنے صفاتی نام کیسے استعمال فرماتے ہیں کہ یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ میں تمہاری لغوباتوں کو اس پہ نہیں تمہاری پکڑ کروں گا اللہ مبتدہ غفور حلیم خبر غفور بہت معاف کرنے والا حلیم تحمل رکھنے والا بہت برداشت کرنے والا دیکھیں ہم اتنی جھوٹی قسمیں کھائی رکھتے ہیں ایسے ہی فضول کی تو اس پہ اللہ کیا ہے برداشت بھی کر رہا ہے کہ چلو چھوڑو کوئی بات نہیں اور پھر ساتھ محب بھی کر رہا ہے کہ نہیں پکڑ نہیں ہوگی تمہاری تو اللہ تعالیٰ کے جو صفاتی نام ہیں جو آیات میں آتے ہیں ان کا لازمی کونٹیکس ہوتا ہے اس میں ہاں جی تفسیر ابن کثیر بسم اللہ الرحمن الرحیم عمال سالحہ ترک کر دینے کی قسم کھانے کی ممانعت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دو اپنی قسموں کو نیکی اور صلاح رحمی کے کاموں کے ترکہ ذریعہ نہ بناو جیسا کہ ارشاد بارد تعالیٰ وَلَا يَأْتِلِ أُلُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَتِ أَنْيُوتُ أُلِلْقُرْبَ وَالْمَسَاكِينَ وَالْمَهَاجِرِينَ فِي سَبِيرِ اللَّهِ وَالْيَعَفُوا وَالْيَسْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْيَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ میں آپ کو سچی بات بتاؤں مجھے قرآن پاک میں بہت ساری ہر آیت ہی ایک سے ایک بڑھ کر ہے جو آیات ٹچ کرتی ہیں ان میں سے یہ آیت ہے جو مجھے بہت زیادہ چھو جاتی ہے کہ جب بھی انسان کون انسان ہے جو غصہ نہیں آتا ہر آدمی غصہ آتا ہے ناراض بھی ہو جاتا ہے لیکن یہ وہ آیت ہے جو دل میں پھینکتی ہے کچھ کے کیا کر رہے ہو اس کا ترجمہ کیا ہے اور جو لوگ تم میں صاحب فضل اور صاحب وسط ہیں وہ اس بات کی قسم نہ کھائیں گے رشتہ داروں محتاجوں اور وطن چھوڑ جانے والوں کو کچھ خرچ نہیں کریں گے ان کو چاہیے کہ ماف کر دیں درگزر کر دیں کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تم کو بخش دے مختصر سے ہوا یہ تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امہ مستہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ناراض ہو گئے تھے چونکہ وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کی خبریں پھیلانے میں شامل تھے جب آپ کو پتا چلا کہ یہ بھی ان میں شامل ہیں تو ان کے قریبی نیستدار تھے غریب نادار تھے آپ نے کہا آشد کا کھانا بھی نہ بند کچھ نہیں دوں گا اس کو تو پھر اللہ نے یہ آیت اتاری تھی کیا تم پسند نہیں کرتے کہ تمہیں معاف کر دیا جائے ہم میں سے کون ہے جو یہ نہیں چاہتا قیامت کے دو روز ہمیں معاف کیا جائے سب ہی چاہتے ہیں سب چاہتے ہیں تو اسی لیے اس میں اشارہ ہے کہ جب تم اتنی بڑی مغفرت چاہتے تو دنیا میں بھی معاف کیا کرو معاف کر دیا کرو درگزر کر دیا کرو جب اتنی بڑی مغفرت چاہیے بہرحال آگے چلتے ہیں قسم کا کفارہ ادا کر کے اس سے نکل جانے کی بجائے اگر انسان اپنی نجائز قسم پر ہی برقرار رہے تو وہ گناہ گار ہوگا جیسا کہ اشارہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہم گو آخر میں آنے والے ہیں لیکن روز قیامت سب سے سبقت کرنے والے ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ کے قسم اگر کوئی شخص قسم کے بارے میں اللہ کے فرض کی ہوئے کفارے کو ادا کرنے کی بجائے اپنے گھر والوں کے بارے میں کھائی ہوئے قسم ہی پر ڈٹا رہے تو وہ اللہ کے ہاں گناہ گار ٹھہرے گا علی بن ابو طلح نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں روایت کیا وَلَا تَجْعَلُ اللَّهَ اُرْضَتًا لِيَ اِمَانِكُمْ اور اللہ کا نام اپنی قسموں کے لئے استعمال نہ کرو یعنی میری قسم کو نیکی نہ کرنے کا عذر نہ بناو بلکہ قسم کا کفارہ دو اور نیکی کا کام کرو یعنی یہ جو تمہاری قسمیں ہیں جو تم لوگ جو تم قسمیں کھا لیتے ہو ان کاموں پر اللہ کی قسم میں یہ نیک کام نہیں کروں گا بجائے اس کے وہ قسم توڑ کے کفارہ دا کرو اس نیک کام کو جاری رکھو ان جمہور بعض دفعہ لوگ کھا لیتے ہیں قسمیں کچھ بات بھی غصہ آیا قسم کھا لی آج کے بعد میں صدقہ نہیں کروں گا غصہ میں کہتے ہیں آج تو بعد میں مسجد نہیں وڑنا جا تو جو کرنا ہے کر لے اب ایک تو اس نے قسم کھا لی پھر اس نے ایک نیک کام کرنے کو ترک کر دیا اللہ فرما رہے ہیں اب قسم توڑ دو کچھ قسمیں تو ہیں نہیں توڑنے کو پورا کرنا ہے لیکن یہ وہ قسم نہیں ہے کہ اس کو پورا کرنا ہے اس قسم کو توڑو کفارہ دا کرو اور اپنا نیک کام جاری کرو اس حدیث کے آخر حصے سے بھی ہوتی ہے جو ابو موسیٰ عشیر عزیلہ تو ان سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بات غور سے سنیے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں اگر دیکھیں نبی آخر زمان فرما رہے ہیں اپنے بارے میں میں اگر کسی بات پر قسم کھاؤں اور پھر یہ دیکھوں کہ کوئی دوسری بات اس سے زیادہ بہتر ہے تو میں انشاءاللہ زیادہ بہتر کو اختیار کر لوں گا اور اپنی قسم کا کفارہ دا کر دوں گا یعنی اگر ہمیں بات پر قسم کھا بیٹھیں کہ اللہ کی قسم میں یہ کام ایسے کروں گا اور مجھے اس سے بہتر کام نظر آ رہا ہے اب میں ایسے نہیں زد پر آر جاؤں گے نہیں اب چونکہ میں قسم کھا چکا انہوں میں ایسے بھنسا رہوں گے نہیں بہتر کام کو اختیار کریں قسم توڑ دیں قسم کا کفارہ دا کر دیں اس کے بعد آگے فرماتے ہیں ابو حریر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی کام کے بارے میں قسم کھالے پھر دیکھے کہ دوسرا کام اس سے زیادہ بہتر ہے تو وہ اپنی قسم کا کفارہ دے دے اور زیادہ بہتر کام کو سر انجام دے لغف قسم کسے کہتے ہیں اللہ تمہاری لغف قسموں پر تم سے معاقضہ نہیں کرے گا یعنی تمہاری لغف قسموں کا اللہ تعالی نے نہ تو تم سے معاقضہ کرنا ہے اور نہ ان کی پابندی کو پورا کرنا ہی لازم اور برقرار ہے لغف قسم سے مراد وہ قسم ہے جو قسم اٹھانے والی کی زبان پر قصد اور ارادے کے بغیر محض عادت کے طور پر آ جائے ابو حرر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قسم اٹھائے اور کہہ بیٹھے کہ لا تحضہ کی قسم تو اسے چاہیے کہ وہ لا اللہ پڑھ لے یعنی غلطی سے اس کے سلپ آف ٹنگ ہو گیا اور وہ ایک قسم اٹھا بیٹھا ہے تو اسے چاہیے کہ بس وہ کلمہ پڑھ لے آپ نے یہ بات ان لوگوں سے فرمائی تھی جو زمانہ جاہلیت کو نئے نئے خیر آباد کہہ کر دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تھے اور قصد اور ارادے کے بغیر ان کی زبانوں پر لا تحضہ کی قسم آ جاتی تھی کیونکہ ان کی حیبٹ میں وہ چیز شامل ہو چکی تھی تو اس لئے ان کو اس سے مستثنہ قرار دیا گیا تو انہیں حکم دیا گیا کہ اس صورت میں وہ کلمہ اخلاص پڑھ لیں تاکہ یہ لا تحضہ کی قسم کا کفارہ ہو جائے اور اس لئے یہاں فرمایا لیکن جو قسمیں تم قصد سکھاؤگے اس پر تمہارا معاقضہ وہ کرے گا اور دوسری آیت میں اس کا مفہوم ہے لیکن وہ ان قسموں پر ضرور تمہارا معاقضہ کرے گا جو تم نے مضبوط باندھ لیں امام ابو دعوت رحمت اللہ علیہ نے باقی لغم الیمین میں عطا سے روایت کیا کہ عطا عشر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو قسم یہ ہے کہ آدمی اپنے گھر میں اس طرح کہتا رہتا ہے ہرگز نہیں اللہ کی قسم کیوں نہیں اللہ کی قسم تو یعنی ہر بات بات پہ وہ ایسے قسمیں کھا رہا ہوتا ہے ویسے آپ نے عرب میں یہ دیکھا ہوگا کہ ان میں اس کی بہت زیادہ عادت ہے ہم جب باکستان سے آتے ہیں تو ہمیں محسوس ہوتے ہر ہی ہر بات بھی قسم کھاتے ہیں ویسے میرا خیال ہے کہ ہماری اتنی عادت نہیں ہے جتنی ان کی ہے اور پھر واللہ اور پھر واللہ العظیم اور پھر وہ آگے بڑھاتے چلے جاتے ہیں چھوڑی چھوڑی باتوں پہ لیکن چونکہ یہ وہی لوگ قسمیں ہیں کہ جو بس ایسے ہی ان کی عادت میں ہیں اس کے بعد فرماتے ہیں کہ لوگ قسم وہ ہے جو آپ غصے کی حالت میں کھا لیتے ہیں انہوں نے حضرت ابن باس رضی اللہ عنہ سے یہ بھی روایت کیا کہ لوگ قسم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیز کسی چیز کو حرام قرار دے لیں مثلا اللہ نے کسی چیز کو حلال قرار دیا ہوا ہے اللہ کی قسم میں آج کے بعد جگن نہیں کھاؤں گا اور وہ تو الگ معاملہ ہو گیا تھا تو اس کا کوئی کفارہ آپ پر نہیں ہے یعنی کسی اس قسم کا کوئی کفارہ نہیں ہے یہ لوگ قسم ہے کہ اللہ کی ایک جز حلال کردہ تھی اور آپ نے اس پر قسم کھا لی گیا میں اس کو نہیں کہوں قسم توڑیں اور کھانا شروع کر دیں اس کے بعد فرماتے ہیں حضرت سعید بن مسیب اسے روایت ہے کہ دو انساری بھائیوں کی مشترکہ میراز تھی تو ان میں سے ایک نے دوسرے سے میراز کی تقسیم کے بارے میں کہا تو اس نے جواب دیا کہ اگر تم نے آئندہ میراز کی تقسیم کے بارے میں کہا تو میرا سارا مال کعبے کے دروازے کے لئے وقف ہوگا حضرت عمر رضی اللہ نے فرمایا بے شاق کعبہ تمہارے مال سے بے نیاز ہے تم اپنی قسم کا کفارہ دو اور اپنے بھائی سے گفتگو کرو کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ کی یہ فرماتے فرمات کی نافرمانی ہوتی ہو مثال کے طور پر یہ اللہ کی قسم میں اپنے بھائی سے بات نہیں کروں گا اس میں سیدھی سیدھی اللہ کی حکم کی نافرمانی ہو رہی ہے اس قسم کا کوئی اعتبار نہیں ہے اس کو توڑن بعض لوگ اتنی پکے ہوتے ہیں اس قسم میں قسم ہو بھائی میں نے قسم کھائی یا میں قسم توڑ دوں بھائی قسم توڑ دو جو اللہ کا حکم ہے اس کو تو بچاؤ اس کے بعد انہوں نے فرمایا اسی طرح قطر اہمی میں یا جس چیز کے تم مالک ہی نہیں ہو اس میں بھی قسم اور نظر کا کوئی اعتبار نہیں یعنی باہر گاڑی مجھ دو آئی کھڑی میں جاکم اللہ یہ قسم یہی میری گاڑی ہے اس قسم کا کوئی اعتبار نہیں ہے کیوں یہ ایک معروف چیز ہے کہ یہ ان کی چیز ہے ڈاکومنٹڈ ہے یہ قسم فضول قسم ہوگی ارشاد باری طالعہ لیکن جو قسمیں تم دل کے ارادے سے کھاؤگے ان پر ضرور تمہارا معاخضہ کرے گا ابن عباس اور دیگر آئیمہ نے فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص کسی چیز پر قسم کھائے اور اسے معلوم ہو کہ وہ جھوٹا ہے کسی چیز ہمارے جو تاجر برادری ہے جو بیجتے ہیں یقین کر ان کو پتا ہوتا ہے اس چیز میں فالٹ ہے پھر قسمیں کھائی جا رہے ہوتے ہیں اللہ کی قسم نہیں بالکل ٹھیک ہے وہ بندے کو جا کے پتا چلتا اس میں نکلا کیا اور یہ آپ ہم سب نہیں تقریبا اس قسم کے تجربے کیے ہوئے ہیں کہ پھر آدمی روتا ہی رہتا اور آدمی کیا کرے اب قسمیں جو لوگ جھوٹی کھاتے ہیں یا جو یا جو یہ جو گوائیں دے رہے ہوتے ہیں جھوٹی قسمیں کھا رہے ہوتے ہیں پتا ہوتا ہے کچھ کو تو پتا ہی نہیں ہوتا نا ایسی گواہ خرید لیا کچھ کو پتا ہوتا ہے کہ اس نے نہیں کیا لیکن وہ جان بوجھ کے جھوٹی قسم کھاتے ہیں تو اللہ تعالی نے اس کے بارے میں فرمایا کہ ضرور اللہ اس پر معاقضہ کرے گا لیکن وہ ان قسموں پر تمہارا معاقضہ کرے گا جو تم نے مضبوط باندھ لی واللہ غفور حلیم اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا بردبار ہے یعنی اللہ تعالی اپنے بندوں کو بخشنے والا ہے اور ان سے حلم و بردباری کا معاملہ فرمانے والا ہے ہاں جی قسم کا کفارہ کیا ہے ہاں جی دس مساکین اور روزے کتنے تین روزے یا تو تین روزے رکھیں یا دس مساکینوں کو کھانا کھلائیں دیکھیں یہ ان چیزوں کو ہم سادہ نہ لیا کریں یہ تنی سادہ نہیں ہے روزے قیامت جا کے پتا چلے گا ہم نے کتنی سچی قسمیں بھی کھائیں تھی اور پھر ہم نے ان کو جانے دیا کوئی گال نہیں خیر ہے نہیں اللہ تعالی نے ہمیں دیا ہے دس مساکینوں کو کھانا کھلانا کوئی بڑی بات نہیں ہے واقعی کچھ مشکل نہیں ہے جس طرح ہم پاکستان جاتے ہیں موقع ملتا ہے صدقہ دے دیں اس حساب سے جس طرح یہ جو لگے ہوتے ہیں یعنی کم کم ہمیں یہ جسے کہتے ہیں نا as the positive side safety side جس طرح یہ safety کے جو ہوتے ہیں کہ جی وہ double safety کے لیے آگے نگل جاتے ہیں تھوڑا سا کیوں؟ کہ ایک تو safety minimum ہے پھر اس سے next step پہ جاتے ہیں وہ کہ شاید ایسا ہو جائے یا شاید ہم سے کچھ ایسا ہو گیا تو ہم بھی اگر اپنے بارے میں یوں سوچ کے چلیں نا دین میں بھی کہ شاید کوئی ایسی قسم ہو جو مجھ سے رہ گئی ہو چلو روزے رکھنے بھاری بڑھتے ہیں تو لیکن اللہ نے یہ استطاعت ہو دی ہے نا کہ ہم اس طرف چلے جائیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کو سمجھنے کی توفیق تعافیٰ فرمائے انشاءاللہ کل الہ کا حکم ہوگا الہ بہت important ہے اکثر لوگوں کو اس کے بارے میں نئی علم اور جانے انجانے میں یہ کام کہیں نہ کہیں ہو رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں توفیق تعاف فرمائے ان کو سمجھنے کی آگے طلاق کے اور یہ مسائل انشاءاللہ شروع ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کا آنا قبول فرمائے سبحانک اللہم و بحمدکہ نشہدو اللہ الہہ اللہ انتا نستغفرک و نتوبو علیک اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ و صحبہ و بارک وسلم آمین یا رب العالمین